اسلام علیکم جی ڈاکٹر ندیم میرا نام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو دو ہماری الڈی ویڈیوز موجود ہیں دیا میر باشا ڈیم پہ تو ابھی یہ دیکھیں آپ اس طرف بلکل وہ سپلوے کے برابر آ گیا ہے وہ دیکھیں بلکل رستہ بند کر دیا گیا ہے پانی کے لیے بروکنے کے لیے یہاں وہ ڈیم بنے گا وہ پرانی کےکی ہے ج آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پرانی کےکی ہے جس پہ ہمیشہ ہم سفر کرتے رہے ہیں اور یہ بلکل ڈیم کے لیے وہ تقریبا رستہ بند کر دیا گیا ہے اب گرمیوں میں یہاں کیا حالت ہوگی کتنا پانی آتا ہے وہ بعد میں پتا چلے گا دوسری طرف بھی روڈ بن رہی ہے اس طرف بھی روڈ بن رہی ہے یہ دیا میر باشا ڈیم والا ایریا ہے تو وہ روڈ آپ دیکھیں اس طرف ایک ادھر سے بائی پاس بنا رہے ہیں اور ایک اس طرف یہ بائی پاس ہے اور وہ پرانی کےکی ہے جو لوگ یہ خاص طور پر ہمارے سیاست دان سیاست چمکانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بابا وہ ڈیم والا اس نے کچھ نہیں کیا پیسے لے کے بھاگ گیا ایسا کچھ نہیں ہے یہ پیسے ادھر لگ رہے ہیں یہ دیکھیں جو کہہ رہے ہیں کہ بابا ڈیم والا اور یہ اور وہ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیم بن رہا ہے دھون دھڑکے سے بن رہا ہے یہ دیکھیں اس طرف ایک سڑک جا رہی ہے وہ بھی اس کے پتہ نہیں مت پادل ہوگا ایک یہ نئی سڑک بنائی ہوئی ہے اور یہ وہ پرانی کےکی ایچ یہ پرانی کےکی ایچ جس پہ ہمیشہ ہم سفر کرتے رہے ہیں یہ وہ ہے یہ ڈیم ایریا یہاں پہ وہ بلوکج کر رہے ہیں وہ دیکھیں اس طرف سے بھی اور دوسری طرف سے بھی ہماری دو ویڈیوز آلیڈی ہیں اس پہ دی امیر باشا ڈیم پہ تو وہ علی نے بنائی تھی تو اب بھی علی اس کی انفرمیشن دیتا ہے آپ اسلام علیکم میں ہوں محمد علی ندیم میں کھڑا ہوں دی امیر باشا ڈیم کی نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ہمارے جو پرائی مینسٹر تھے انہوں نے معاہدہ کیا کہ دی امیر باشا ڈیم بنے گا لیکن بیس سال خاموشی رہی کوئی ڈیم نہیں بنا ایون ہم ٹو تھاؤزن سیون سے آ رہے تھے اور ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تک ہمیں کوئی بھی آپ پرویمنٹ نہیں نظر آئی بس اس پوائنٹ پہ ایک بورڈ لگا ہوا تھا بس وہ نظر آتا تھا تو میں جون دوہزار بیس میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوئی عمران خان صاحب کے دور میں ٹھیک ہے اس کے بعد جون دوہزار اکیس کے اندر پانچ سو ملین ڈالرز اکٹھے کیے گئے جو کہ ان فورن انویسٹرز نے اکٹھے کی ہے ٹھیک ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کو سیریس دوہزار اکیس میں لیا گیا اس ڈیم کے فوائد اگر ہم دیکھیں تو چار ہزار آٹھ سو میگا وارڈ بجلی بنے گی اس سے اور یہاں پہ ہریالی آئے گی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈرائے ویجیٹیشن ہے کسی قسم کی یہاں پہ کوئی ہم فارمنگ نہیں کر سکتے بلکل ڈرائے سوئل ہے اور یہاں پہ پوپیلیشن بھی بہت کم ہے بہت انڈر ڈیویلپڈ ہے تو اس کی ڈیویلپمنٹ ہوگی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دھیر سارے ٹرک موجود ہیں تو ان سب کو یہاں پہ نوکریاں ملی ہیں کام کرنے کے لیے اس ڈیم کی کنسٹرکشن کی کمپیلیشن ہوگی دو ہزار ستائیس میں جو کہ سکیجول ہے انشاءاللہ اور اس کی کپیسٹی کی بات کی جائے تو سیونٹی نائن ہنڈرڈ میلین سیونٹی نائن ہنڈرڈ میلین میٹر کیوب اس کی کپیسٹی ہوگی یعنی یہ پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہوگا تربیلہ ڈیم کے بعد تو جو لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ان کے لیے ایک سوال ہے کہ یہ ٹرک کوئی پتھروں کو پانی میں تلی نہ پھینک رہے یہ ایک ڈیم سائٹ بنانے کی کوشش ہی کی جارہی ہے انشاءاللہ دوہزار ستائیس تک یہ ڈیم مکمل ہوگا یہ پرانی سڑک ہے ایدھر رائٹ کو ککے اچھ اور کے رائٹ لیفٹ کو ہم نئی سڑک پہ چلے گئے اس طرف ڈیم بن رہا ہے وہ ایک سڑک اوپر ڈیم کے رائٹ سائٹ پہ بن رہی ہے اوپر وہ نشان آپ کو وائیڈ نظر آ رہا ہوگا اور ایک سڑک اس طرف ہے جس پہ ہم چڑ گئے ان میں سے کوئی ایک تیمپریری ہوگی میرا خیال ہے تو نیچے ایدھر ڈیم بن رہا ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو آگے جا کے دکھانے کیلئے اور یہ آوازیں ابھی تک یہ ہم تقریباً ہر سال یہاں دو سے تین دفعہ گزرتے ہیں دو ویڈیوز آرلیڈی آپ نے دیکھ لی ہوں گی ہمارے چینل پہ ناکٹر ندیم سرور کے چینل پہ تو آج کی انفرمیشن اتنی کافی ہے باقی علی کا پرانا اس میں شورٹ ہم دے دیں گے کہ اس نے کیا کیا ہے اس میں کتنے پیسے کٹھے ہوئے ہیں کتنے چاہیے ہیں اور کیا ہے تو پشلی ویڈیوز بھی اس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے آپ کے لیے تینکیو اللہ حافظ